شیخ محمد بن رشید دبائی کو آئل پروڈیوسنگ کنٹری سے کنورٹ کر کے ٹورسٹ سپورٹ بنانے کے لیے ایک آلی شان اور شاہانہ اسٹرکچر بنوا رہے تھے دبائی کے ساحل سے تیرہ سو فیٹ کی دوری پر یہ دنیا کا سب سے اونچا ہوتل ہونے والا تھا اور شاید سب سے زیادہ لگشری بھی یہ سال تھا نائنٹین نائنٹی سکس اور یہی وہ بلڈنگ تھی جس پر دبائی کا فیوچر ڈیپینڈ کر رہا تھا کیونکہ اب دبائی کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدین ناظرین اس ویڈیو کے پارٹ ون میں آپ نے دیکھا کہ کیسے انجنئرز نے خاص طور پر برجل عرب کے لیے سمندر میں ایک آرٹیفیشل آئیلینڈ بنایا ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی جانا کہ سیلنگ بورڈ کے اس ڈیزائن کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے کانسٹرکشن ٹیم کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور اب ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ جانیں گے کہ کیسے برجل عرب کا سٹرکچر کھڑا کیا گیا سٹرکچر کھڑا ہونے کے بعد جب انجنئرز کو معلوم پڑا کہ یہ ارد کو ایک اور سٹروم پروف نہیں ہے تو پھر کیسے اس مسئلے سے جان چڑائی گئی کیسے دو سالوں تک انٹیریئر ڈیزائن کا کام چلتا رہا اور دو سالوں کی محنت کے بعد بھی شیخ نے اس ڈیزائن کو کیوں ریجیکٹ کر دیا تھا اور دوبائی کے رولر کی اینڈ ٹائم پر برجل عرب میں فلوٹنگ ریسٹرانٹ کی فرمائش کو انجنئرز نے کس مشکل ترین مرحلے سے گزر کر پورا کیا تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں چیلنج نمبر 4 دو سالوں کی محنت کے بعد انجنئرز اور آرکیٹیکٹس آخر کار بیلڈنگ کا اسٹرکچر آدھا کھڑا کر چکے تھے لیکن جیسے جیسے بیلڈنگ کا اسٹرکچر بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے نئے چیلنجز سامنے آتے گئے 1996 کی اینڈنگ میں بیلڈنگ کا کانکریٹ اسٹرکچر تو ریڈی ہو چکا تھا لیکن ڈیزائن پورا کرنے کے لیے اور بیلڈنگ کو ارتھ کو ایک پروف بنانے کے لیے ایک اسٹیل اسٹرکچر کی ریکوائیمنٹ تھی یہ اسٹیل اسٹرکچر برجل عرب کے پلرز کی سپورٹ تھی تاکہ یہ سارا اسٹرکچر ٹائٹلی آپس میں ہی جڑا رہے چیف آرکیٹیکٹ ٹوم رائٹ کے ڈیزائن کی ریکوائیمنٹ پوری کرنے کے لیے یہ ڈائیگنل اسٹیل ٹرس بنانے تھے ڈیزائن پر دیکھنے میں تو یہ بہت سمپل لگ رہے ہیں لیکن ان کو بنانا ایک بہت ہی مشکل ٹاسک تھا یہ اسٹیل ڈائیگنل دوبائی سے پندرہ کلومیٹر دور ایک فیکٹری میں تیار ہونا تھا اور اس پروجیکٹ کو چیف کانٹریکٹر میلکوم مرفی لیٹ کر رہے تھے ہر ایک ڈائیگنل کی لمبائی ائر بس اے 380 سے بھی زیادہ تھی اور ہر ایک کا وزن دس روڈ رولر سے بھی زیادہ یہ ڈائیگنلز ویلڈ کرنا تو شاید اتنا مشکل نہیں تھا لیکن اس کو کنسٹرکشن سائٹ تک ٹرانسپورٹ کرنا واقعی بہت ہی ڈیفیکلٹ ثابت ہوا ایک ایک ڈائیگنل کو تین ٹرکس کی سپورٹ سے پندرہ کلومیٹر دور کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچانا تھا یہ کانوائے اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے سارا ٹریفک بھی روک لیا گیا تھا لیکن جب یہ ڈائیگنلز کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچے تو ایک اور مسئیبت گلے آ گئی چیلنج نمبر فائف مسئلہ تھا کہ یہ بھاری بھرکم سٹیل ڈائیگنلز دو سو میٹر کی انچائی تک کیسے چڑھائے جائیں گے ہر ایک ڈائیگنل کا وزن ون سکسٹی فائف ٹنز تھا جن کو دو سو میٹر کی ہائٹ تک لفٹ کرنا تھا جو لفٹرز ان کے پاس موجود تھے وہ اتنا زیادہ وزن اٹھانے کے قابل نہیں تھے لفٹ کر کے سٹیل بریکٹ میں فٹ کرنا تھا لیکن یہاں آ کر معاملے نے ایک نیا ٹرن مار لیا جی ہاں کیونکہ دوبائی کا ٹیمپریچر پورے دن میں 15 ڈگری سینٹی گریٹ تک اوپر نیچے ہوتا ہے جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو سٹیل ایکسپینڈ ہوتا ہے اور ٹیمپریچر ڈراب کی صورت میں سٹیل واپس شرنگ ہو جاتا ہے اگر یہ ڈائیگنلز فکسڈ بریکٹ میں لگا دیے گئے تو ایکسپینشن کی صورت میں پورا سٹیل اسٹرکچر ٹینشن میں آ کر ٹوٹ بھی سکتا ہے جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں اب ان ڈائیگنلز کو واپس نیچے اتارا گیا اور آرکیٹیکٹس اس مسئلے کا سولیشن ڈھوننے کے لیے ایک بار پھر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے آخر کار یہ سولیشن نکالا گیا کہ جس بریکٹ میں یہ ڈائیگنل فٹ ہوں گے اس میں موجود واشر کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ جب ڈائیگنل ایکسپینڈ ہو تو وہ اسٹیل کے دوسرے سٹرکچر پر ٹینشن نہیں ڈال سکے اس خاص بریکٹ کو فیزیکل شیپ دے کر تمام ڈائیگنلز فٹ کر دیے گئے چیلنج نمبر سیکس اب برجل عرب کا آوٹر سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا لیکن اس کا ڈیزائن اور سٹرکچر دبائی کے موسم کے لحاظ سے بلکل نیا تھا دبائی کے ساحل پر کبھی کبھی ایسی سمندری ہوائیں بھی چلتی ہیں جن کی سپیڈ 150 کلومیٹرز پر آر بھی جا سکتی ہے ویسے تو یہ سٹرکچر سٹروم پروف بنایا گیا تھا لیکن پھر بھی اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری تھا آرکیٹیکٹس کو جس چیز کا خطرہ تھا اس کو وارٹیکس شیڈنگ کہا جاتا ہے جس میں تیز ہوا جب سٹرکچر سے ٹکراتی ہے تو ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے برجل عرب کا ایک موڈل وینڈ ٹرنل ٹیسٹ میں بھیجا گیا وینڈ انجنئر ووکر بھٹکرائٹ نے جب ٹیسٹ کیا تو وارٹیکس شیڈنگ کا ریزلٹ پوزیٹیو آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ تیز ہواوں کے دوران پرجل عرب کا سٹرکچر وائبریٹ کرے گا جو انتہائی خوفناک سیچوئیشن کو دعوت دے سکتا ہے وینڈ انجنئر نے اس کا جو سولیشن پیش کیا اس میں بلڈنگ کا ڈیزائن چینج کرنا لازمی تھا لیکن چیف آرکیٹیکٹ ٹوم رائٹ کا کہنا تھا کہ ڈیزائن چینج کرنے سے بلڈنگ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی لہٰذا اب کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ڈیزائن بھی چینج نہ ہو اور وارٹیکس شیڈنگ سے بھی چھٹکارہ مل سکے لیکن اس کا ایک اور سولیشن بھی تھا جس سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے اور وہ تھا ٹیونڈ ماسٹ ڈیمپر جی ہاں ٹیونڈ ماسٹ ڈیمپر ایک ایسا میکنیکل سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک ویٹ لٹک رہا ہوتا ہے جب وائیبریشن پیدا ہونے ہی لگتی ہے تو یہ سسٹم خود وائیبریشن ایبزارب کر کے اسٹرکچر کو محفوظ رکھتا ہے ایسے کئی ماسٹ ڈیمپرز ویک پوائنٹس پر لگا کر برجل ارب کو وارٹیکس شیڈنگ سے بھی محفوظ بنا دیا گیا چینج نمبر سیون اب برجل ارب کی کنسٹرکشن کو پورے چار سال گزر چکے تھے آوٹر سٹرکچر بھی کمپلیٹ تھا اور وینڈ ٹنل ٹیسٹ بھی نیگٹیو آ چکا تھا لیکن کچھ تو تھا جو اس آلی شان ڈریم پیلس کا لک خراب کر رہا تھا سمندر کے ساحل پر کچھ پرانے ہوتیلز اور بیلڈنگز اس نئے ہوتیل کا ویو خراب کر رہے تھے جن کو شیخ محمد کے آرڈر پر گرا دیا گیا اب ویو کچھ بہتر تو ہوا لیکن جب شیخ نے کنسٹرکشن سائٹ کا وزٹ کیا تو ان کو کچھ ادھورا ادھورا لگا اس کے بعد شیخ نے جو فرمائش کی وہ سن کر انجنیرنگ ٹیم کے ہوش ہی اڑ گئے دبائی کے رولر کا کہنا تھا کہ ان کو برجل عرب میں ایک فلوٹنگ ریسٹرانٹ بھی چاہیے جہاں ڈینر کرتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے سمندر کے اوپر ہوا میں بیٹھ کر ڈینر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ فرمائش ایسی تھی کہ نہ تو اس کے لیے کوئی سپورٹ بنائی گئی تھی اور نہ ہی انجنیرنگ ٹیم اس کے لیے پریپیٹ تھی اب کوئی نہ کوئی تو سولیشن نکالنا تھا کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش کا سوال تھا یہ فرمائش پوری کرنا آرکیٹیکٹس کے لیے بہت مشکل تھا اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آرکیٹیکٹس کو ایک بار پھر سے اپنی لیمٹس کرنی پڑی کئی مہینوں کی محنت کے بعد آخر کار ایک ڈیزائن تیار کیا گیا جس میں برجل عرب کے کانکریٹ کور میں سٹیل بریکٹس لگائے گئے اور پھر ان میں دس موٹی بیمز ڈالی گئیں ان بیمز کے اوپر لوہے کا سٹرکچر بنا کر اس کو شیشے سے سیل کیا جائے گا برجل عرب کا یہ فلوٹنگ ریسٹرانڈ واقعی انجنیرنگ ہسٹری کے کامپلیکس موڈلز میں سے ایک ہے چیلنج نمبر ایٹ کیونکہ برجل عرب کی خوبصورتی باہر سے زیادہ اس کے انٹیریئر میں ہے اسی وجہ سے اب باری تھی کہ ورلڈ کلاس سپر لکجری ہوتل کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام جلد از جلد سٹارٹ کیا جائے لیکن دبائی کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی ہومیڈیٹی ہنڈریٹ پرسنٹ تک پہنچ جاتی ہے اور ٹیمپریچر ففٹی ڈگری سنٹیگریٹ اگر بیلڈنگ کے اندر کی ہومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کو کم نہ کیا گیا تو انٹیریئر ڈیزائننگ میں شامل گولڈ پلیٹنگ اور وڈ کارونگ کا کام نہیں کیا جا سکے گا اسی وجہ سے اب ٹاسک تھا اس آلی شان بیلڈنگ کو دھنڈا کرنے کا یہ سال تھا 1997 اور اب برجل عرب کو پہلی بار سینٹرلی ائر کنڈیشن کرنے کا کام شروع ہو گیا جس کے لیے ونڈو پینل لگا کر بیلڈنگ کو سیل کیا گیا اور سیلنگ بوٹ کے ڈیزائن کے حساب سے ایک سائٹ پر آئیکونک فیبرک وال لگانے کا کام بھی شروع ہو گیا یہ فیبرک وال دنیا کی سب سے بڑی فیبرک وال ہے جو برجل عرب کے پورے ایک سائٹ کو کور کیے ہوئے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے جس سے بیلڈنگ کا ٹیمپریچر بھی کم رہتا ہے بیلڈنگ سیل ہونے کے بعد پہلی بار 1997 میں برجل عرب کا سینٹرل کولنگ سسٹم آن کر دیا گیا اور تب سے لے کر اب تک یعنی پچھلے پورے چوبیس سالوں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جب برجل عرب کا کولنگ سسٹم بند ہوا ہو چیلنج نمبر نائن دن رات کی محنتوں کے بعد اب برجل عرب انٹیریر ڈیزائننگ کے لیے بلکل ریڈی تھا انٹیریر ڈیزائننگ کا کام مشہور ڈیزائنر خون چو نے کرنا تھا جو ورلڈ کلاس ڈیزائننگ کی ماہر ترین ڈیزائنر ہیں کنگ آف برنائی کے محلات بھی اسی ڈیزائنر نے ہی ڈیزائن کیے تھے ڈیزائنر نے بتایا کہ شیخ محمد کو ایسا ڈیزائن چاہیے جو آج سے پہلے نہ کبھی بنایا گیا ہو اور نہ ہی بعد میں ایسا ڈیزائن کوئی بنا سکے اس ڈیزائنر کو برجل عرب کے دو سو دو سویٹس اور ون ایٹی میٹرز انچہ ایٹریم ایسے ڈیزائن کرنا تھا کبکہ دنیا اس کو دیکھ کر ہی حیران رہ جائے اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹلی اور برازیل سے 24,000 سکوئر میٹر ماربل منگایا گیا اور وہ بھی بالکل پرائیم کالٹی کا برجل عرب میں جتنے ماربل لگنے تھے ان کی سائز تین سوکر گراؤنڈ کے برابر بنتی ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنا ماربل منگایا گیا تھا اتنا ہی 24 کارٹ گولڈ بھی منگایا گیا تھا یعنی 24,000 سکوئر میٹر یا پھر تین سوکر فیلڈز جتنی بڑی گولڈ پلیٹنگ بھی منگائی گئی کیونکہ کسی بھی چیز کو گولڈ پینٹ کرنا دبائی کے رولر کی شان کے ہی خلاف ہے انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام ختم کرنے کی ڈیڈ لائن اب قریب آتی جا رہی تھی انٹیریئر ڈیزائننگ سے جڑے ہر شخص پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا ڈیزائنر نے برجل عرب کے انٹیریئر کو لگجری لکھ دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ڈیڈ لائن کے بلکل قریب ڈیزائنر نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا لیکن اب باری تھی شیخ محمد کے وزٹ کی جب شیخ نے بلڈنگ کا وزٹ کیا تو وہ اس آلی شان انٹیریئر ڈیزائن کو دیکھ کر حیران رہ گئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ڈیزائنر پر ایک اور پہاڑ توڑ ڈالا ان کا کہنا تھا کہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے لیکن یہ کمپلیٹ کب ہوگا یہ بات سنتے ہی جیسے ڈیزائنر اور ان کی ٹیم کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی شیخ محمد نے کہا کہ یہ ایٹریئم دنیا کا سب سے اونچا اور لکشری ایٹریئم ہے لیکن اس میں کلرز کہاں ہیں ڈیزائنر نے ایٹریئم کے لیے وائٹ کلر چوس کیا تھا جس کو شیخ نے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا اب ایٹریئم کو کلرز دینے کے لیے فیبرک وال پر لائٹ شو انسٹال کیا گیا ڈانسنگ فاؤنٹینز لگائے گئے اور مہمانوں کے ویلکم کے لیے ایک آلی شان فش ایکیوریم بھی سجایا گیا ایٹریئم کی والز کو کلر فل بنانے کے لیے اس میں رینبو شیڈ اور گولڈ پلیٹنگ کا کام کیا گیا اور ایک بار پھر سے شیخ کو آنے کی دعوت دی گئی اس بار شیخ نے پہلی فرصت میں ہی ڈیزائن اپروف کر لیا اور ایسے دیسمبر 1999 میں برجل عرب کی یہ آئیکونک بیلڈنگ کمپلیٹ کر لی گئی اگلی ویڈیو میں آپ برجل عرب کے اندر موجود سیون سٹار سرویسز کے بارے میں جان سکیں گے جہاں سستے سے سستی چیز بھی ایک چائے کا کپ ہے اور وہ بھی 11,400 روپیوں کا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں